اسلام علیکم بیوبرز اب ہم ڈسکس کریں گے کوششن نمبر 374 کو تو ایسپرین شوڈ بی سٹاپ بیفور دی سیجری ہاو مینی ڈیز بیفور دی سیجری تو سیون تو نائن ڈیز بیفور دی سیجری اچھا ایسپرین آپ کو پتا ہے بلڈ تھنر ہے ٹھیک ہے بلڈ کو تھن کرتا ہے اور بلیڈنگ ٹائم کو انکریز کر دیتا ہے بلیڈنگ بڑھ جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو ایسپرین کو ون ویک بیفور دی سیجری لازمی سٹاپ کرنا چاہیے اس کے علاوہ انٹی سائیکوٹک ڈرگ جس میں لیتھیم اور مونو آمائن آکسیڈیز انہیبیٹر جو ہیں ان کو بھی بند کرنا چاہیے اور ان کو 2 to 3 ویکس بیفور دی سیجری لیتھیم کو 2 ویکس بیفور دی سیجری اور مونو آمائن آکسیڈیز کو 3 ویکس بیفور دی سیجری بند کرنا چاہیے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں how to remember میں نیمونک بھی لکھے ہوئے ہیں A is the number one alphabet سو ایسپرین کے او آپ 1 ویک میں آپ نے سٹاپ کرنا ہے لیتھیم کے 2 سٹریٹ لائن سے L بنتا ہے تو L کو آپ نے 2 ویکس بیفور پہلے سٹاپ کرنا ہے اور مونو آمائن آکسیڈیز انہیبیٹر میں 3 لیٹرز ماو کے آتے ہیں تو اس کو 3 ویکس پہلے کرنا ہے اور اسی طرح ایسٹروجن پلز کو بھی جو ہے وہ 4 ہفتے پہلے بند کرنا ہے بیفور دا سرجری ٹھیک ہو گیا ایسپرین کو 1 ہفتہ پہلے لیتھیم کو 2 ہفتے پہلے مونو آمائن آکسیڈیز کو 3 ہفتے پہلے اور ایسٹروجن پلز کو 4 ہفتے پہلے بند کرنا ہے ٹھیک then next question ہے about the cox inhibitor تو ہم پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسپرین جو ہے وہ irreversible cox inhibitor ہے for both cox 1 and cox 2 selective cox 2 inhibitor کیا ہوتے ہیں selective cox 2 inhibitor selective cox 2 inhibitor اور potent cox 2 inhibitor more selective more potent than cox 1 is miloxicam miloxicam is the more potent and more selective than the cox 1 selective cox 2 selective cox 2 more potent cox 2 miloxicam if آج تک cox 1 and cox 2 irreversible تو irreversible inhibitor of cox 1 and cox 2 is aspirin if آج both cox 1 and cox 2 reversible تو reversible کے NSAIDs ہوتے ہیں اور NSAIDs میں diclofenic بھی آتا ہے then question number 376 thiazide diuretics acts on distil convoluted tribune تو سب سے پہلے ہوتے ہیں carbonic acid anhydrase inhibitor that act on the proximal convoluted tribune then آتا ہے loop of henle loop of henle پہ آپ کا furosemide loop diuretics act کرتے ہیں thick ascending limb of loop of henle پہ پھر distil convoluted tribune پہ آتے ہیں thiazide diuretics اور اس کے بات collecting duct پہ آتے ہیں آپ کے potassium sparing diuretics یعنی spironolactone اور smotic diuretics also act on proximal convoluted tribune ہم پہلے بھی کیڈنی جب میں نے پڑھایا تھا اس وقت بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ آگے ہم diuretics کو پڑھا تو ہم اس میں بھی ضرور ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو 377 thiazide diuretics کا main side effect is hypokalemia اچھا پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جتنے بھی diuretics ہیں diuretics کا مطلب کیا ہے یورین بنانا اب یورین بنانے کے لئے کیا یوز ہوتا ہے کڈنی یوز ہوتا ہے کڈنی آپ کا main electrolyte جو balance ہے homeostasis ہے اس کو maintain رکھتا ہے اب کڈنی کے ساتھ چھڑا خانی ہو رہی ہے diuretics دیے جا رہے ہیں تو diuretics severe electrolyte imbalance کراتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کو long term diuretics دیے جائیں یا diuretics کا یوز کروایا جائے IV دی جائے diuretics تو وہ severe electrolyte imbalances بھی کرواتے ہیں اور اس میں hypokalemia is very common for all of the diuretics but for thiazide diuretics the main electrolyte imbalance is the hypokalemia تو thiazide diuretics اور loop diuretics furosemite لیسک جو ہوتا ہے جو ہم بہت use کرتے ہیں emergency میں تو hypokalemia کرواتے ہیں اور hyponatremia کرا دیتے ہیں پوٹیشم sparing diuretics اب پوٹیشم sparing diuretics نام سے ظاہر ہے اس نے پوٹیشم کو باڈی میں بچا کے رکھنا ہے تو یہ کیا کرا دے گا یہ hyperkalemia کرا دے گا thiazide diuretics hypokalemia بھی کرائیں گے hyperuricemia کرائیں گے and hypercalcemia کرا دیں گے ٹھیک ہے loop diuretics hypokalemia کرا دے گا therapeutic and toxic six side effects of loop diuretics کیا کرواتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کو بہت axز میں loop diuretics دے دیا جاتے ہیں furosmide بہت axز میں دے دیا جاتا ہے تو وہ blood pressure کو لوگ کرواتا ہے ہمارے جتنے بہت سارے ایسے doctors ہیں جو emergency میں furosmide کو جو وہ consider کرتے ہیں to reduce the blood pressure yes furosmide is good it reduces the blood pressure but in case of pulmonary edema جن کو crepes آ رہے ہوتے ہیں چیسٹ میں تو ہم ان کو furosmide دینا چاہیے یا جن میں edema بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ furosmide کے ساتھ اس کی hypertension کو کم کر سکتے ہیں otherwise آپ لیبیٹال یا ہائیڈرلزین دینی چاہیے تو کیونکہ furosmide اگر زیادہ axز میں دے دی جائے وہ ہمیں ایک دوسرے کی mistakes سے ہمیشہ سیکھنا چاہیے اور ہمارا profession ہمیں patients کی بھلائی کے لیے کام کرنے کے لیے جو ہمیں ہم نے اوٹھ لیا ہو ہے تو ہمیں ہر چیز کو contra indications کے اوپر ضرور فوکس کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next video stay connected